ہم گونے گاروں کی محشر میں حمایت کے لیے ہم گونے گاروں کی محشر میں حمایت کے لیے آئیں گے سید ابرار شفاعت کے لیے آئیں گے سید ابرار شفاعت کے لیے آئیں گے سید ابرار شفاعت کے لیے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تجھی کو حمد زیبہ ہے ہم سب کا خدا تو ہے اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبا میری بقا تجھ کو سنا تجھ کو سنا تیری زبا میری میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے اور مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوالوما تو ہے جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوالوما تو ہے بادہِ توحید کے مدوالوں شمعِ اسالت کے پروالوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج کا یہ کل ہن محفلِ حمدونات و مدھے صحابہ تاریخی کڑی کے دوار سے باقاعدہ طور پر شروع ہونے جا رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے کل ہن محفلِ حمدونات و مدھے صحابہ کی ابتداد اس بابرکت اس پاک پوید اس ہولی کتاب سے جس کے بارے میں کہ گاڈ فری ہیکنیس نے کہا تھا وہ کتاب جس کتاب کی نظیر نہیں مل سکتی جس کتاب کی مثال نہیں مل سکتی جو کتاب عبدی کتاب جو کتاب آخری سمدھانی کتاب جو کتاب مانوتا کے نام پہ انسانیت کے نام پہ لوگوں کے زندگی گزارنے کے راستے زابطے طریقے بتانے والی کتاب انسانیت کو چھوڑنے والی کتاب اس پاک پوید اور اس ہولی کتاب سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں جس کے لئے قاری خوش الہان جنابِ حافظ و قاری محمد سحیل صاحب کو دعوت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور تلاوتِ کلام اللہ سے آج کے کل ہن محفل و حمدونات و مدھے صحابہ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوتِ باسعادت سے کریں جنابِ حافظ محمد سحیل صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رہ ، محمد سحیل صاحب قرآن کریم رہ حافظ اللہ الملیک القندوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما يشرفون موسیقا 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 يسبح له ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیب